اعوذ باللہ میرا شہید وان رجیمے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ خیر و آفت سے ہوں گے آج اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو موضوع دوستی کے سوالات کراؤں گا یہ موضوع جماعت پانچ وی کی اردو کتاب سے لیا گیا ہے پیارے بچوں آپ اپنے کتاب کھولی اور پیج نمبر 38 نکالیں یہ ہے پیج نمبر 38 اور یہ ہے اس موضوع کے سوالات لڑکے ایکسکشن کے لئے کہاں گئی یعنی ان سوالات کے جوابات میں نے اپنی ڈائری پر تحریک کیے ہیں جن کو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں پہرے بچوں آپ ناظر رکھیں میں ان سوالات کو پڑھوں گا سبق نمبر 6 دوستی سوال نمبر ایک لڑکے ایکسکشن کے لئے کہاں گئی اس کا جواب ہے لڑکے ایکسکشن کے لئے پہل گام گئی سوال نمبر دو پہل گام کیوں مشہور ہے اس کا جواب ہے پہل گام کشمیر کا ایک سہت عبضہ مقام ہے اپنی خوبصورتی اور آب ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بر میں مشہور ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر تین احمد نے ریج کو دیکھ کر کیا کیا اس کا جواب ہے پہلے بچوں احمد نے جب ریج کو دیکھا تو پھرتی سے وہ درکت پر چڑ گیا پہلے بچوں اس کے بعد ہے سوال نمبر چار ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا اس کا جواب ہے ندیم کو احمد کی بے افائی سے دکھ پہنچا تو پہلے بچوں اس کے بعد ہے سوال نمبر تین زیل کے محوروں کو جملوں میں استعمال کیجئے یہاں کچھ محوریں دیئے گئے ہیں ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کرنا ہے نمبر ایک فول سمانا یعنی بہت خوش ہونا عاشق نے جب امتحان میں اپنے پاس ہونے کی خبر سنی تو وہ پھولے نہ سمایا نمبر دو ایک جان دو قالب یعنی گہرے دوست احمد اور ندیم ایک جان دو قالب تھے قالب تھے تو نمبر تین اس کے بعد جان میں جان آنا یعنی خوش ہونا ندیم نے جب دیکھا کہ ریچ چلا گیا تو اس کی جان میں جان آگئی پہرے بچو آج ہم اتنی ہی سوالات کریں گے اس کے میں ان سوالات کو دوبارہ پڑھوں گا آپ نظر رکھیں سوال امریک ہے لڑکے ایکس کرشن کے لئے کہاں گئی دبا تاشتھو بچو یومیم لڑکے ام کو کنڈائے ام کو کنڈ گئے ایکس کرشن ام کو دو گئے ایکس کرشن جو لڑکے ایکس کرشن کے لئے پہل گام گئی گویم لڑکے گئے ایکس کرشن خطرس پہل گام پہل گام کیوں مشہور ہے تبا یہ پہل گام کیا اسی مشہور جواب چھو پہل گام کشمیر کا ایک سہت عبضہ مقام ہے اپنی خوبصورتی اور آب ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بر میں مشہور ہے پہل گام کشیر ہوں سہت عبضہ مقام یعنی سہتی جوایا یوار سیہ یعنی سہر کرنے وان چو چکر کرنے وان چو لطف اندر اس گسنے وان چو اپنی خوبصورتی اور آب ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بر میں مشہور ہے تبا پہنی خوبصورتی آب ہوا کی وجہ سے شخصور سے دنیا سمزی پہل گام مشہور احمد نے ریج کو دیکھ کر کیا کیا دبا احمد نے جب ریج کو دیکھا تو پھرتی سے وہ درخت پر چڑ گیا دبا احمد نے وشکی خوبصورتی احمد نے احمد نے احمد سے فٹا فٹا اکس قلیس پر وہتھا ست کھود اکس قلیس ویلی احمد نے خوبصورتی آب ہوا بس ساتھ سکھود اکس قلیس سوال مبر سوار شہن بار ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پونچا دبا اس سے احمد نے بیاک دوسر ندیم ہو دبا احمد کے احمد سے کم عمل سے ندیم کو احمد کی بھی وفائی سے دکھ پہنچا ندیم اس سے دکھا بزی کر یعنی اس سے گھدری کر احمد اس سے دکھا ندیم اس دکھ سوال آمبر تین زیل کے محروں کو جملوں میں استعمال کیجئے باکہ برگنچ کے محرودیت یہاں میں معنی تیش لکھمی تو بیش جملوں میں استعمال کریں نمبر آخ پھولے نسامانہ بہت خوش ہونا عاشق نے جب امتحان میں اپنی پاس ہونے کی خبر سنی تو وہ پھولے نسامایا پھولے نسامانہ کو یعنی وریا خوش گا سن آشق نے بوز باسے کو اس پاس ساسے کو وریا خوش پھولے نسامایا کو ساسے کو وریا خوش نمبر زوشو ایک جان دو کالیب یعنی گہری دوست یعنی کلوز پھرنڈ سے بھی اختبار آنچو احمد اور ندیم ایک جان دو کالیب دبا احمد اور ندیم آسے محصر ویسے کلوز پھرنڈ بھی اختبار آنچو یعنی گہری دوست ہو نمبر تری شو جان میں جان آنا یعنی خوش ہونا جان میں جان آنا مطلب شٹاٹیو بچو یعنی خوش گس ندیم نے جب دیکھا کہ ریج جلا گیا تو اس کی جان میں جان آگئی تبایی ندیم انوش کی ہاپتہ سے گو تو تمیسہ سے آو زنہ سے چاہت زنہ سے آو نو اخ دنیا نو زو اخ یعنی سو گو وریا خوش گس ندیم انہیلیہ سے وش کی ہاپتہ گو یا سو گو وریا خوش پہرے بچو ان سوالات کو میں ایک اور بار پڑھوں گا اب ناظر رکھیں سوال امر ایک ہے لڑکے ایکسکرشن کے لئے کہاں گئی جواب لڑکے ایکسکرشن کے لئے پہلگام گئی اس کے بعد ہے سوال امر دو پہلگام کیوں مشہور ہے جواب پہلگام کشمیر کا ایک سہت عبضہ مقام ہے اپنی خوبصورتی اور آب ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بر میں مشہور ہے اس کے بعد ہے سوال امر تین احمد نے ریج کو دیکھ کر کیا کیا اس کا جواب ہے احمد نے جب ریج کو دیکھا تو پھرتی سے وہ درخت پر چڑ گیا سوال امر چار ہے اس کے بعد ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا اس کا جواب ہے ندیم کو احمد کی بے وفائی سے دکھ پہنچا سوال تین سوال امر تین زیل کے محرم کو جملوں میں استعمال کیجئے اس کا جواب ہے نمبر ایک پھولے نسمانا یعنی بہت خوش ہونا عاشق نے جب امتحان میں اپنے پاس ہونے کی خبر سنی تو وہ پھولے نہ سمایا تو نمبر دو ایک جان دو کالب گہرے دوست احمد اور ندیم ایک جان دو کالب تھے نمبر تین جان میں جان آنا یعنی خوش ہونا ندیم نے جب دیکھا کہ ریج چلا گیا اس کی جان میں جان آگئی پہرے بچو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ یہ نوٹ بک اردو کی نوٹ بک پر گھر میں اٹھائیں گے اور یاد بھی کریں گے کل میں اس موضوع کے باقی سوالات کراؤں گا تب تک اللہ حافظ